اعوذ باللہ من شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست ویور سبسکرائبر میرے چینل پر جڑے ہوئے لوگوں کو تمام لوگوں کو خوش حمدید اور پیار محبت بھرا سلام دوستو کافی عرصہ غیب ہونے کے بعد کیونکہ میں کچھ کام کے سلسلے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تو آج میں آپ کے لئے ایک توفہ دے رہا ہوں دوبارہ یہ توفہ سمجھ کر قبول کرنا یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو دوست لمبی ہم بستری کرنا چاہتے ہیں اور عیاشی کے سمان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو مرد کہلوانا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لئے ہے یہ وقتی طور پر بھی کام دیتا ہے اور مستقبل طور پر بھی کام دیتا ہے اور آسان ہے تمام دوست تمام ویور تمام سبسکرائبر اس کو بنا سکتے ہیں یہ ویگرہ ویگرہ شیگرہ سے کئی سو گناہ بہتر ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے بنانے میں بھی آسان ہے اور کھانے میں بھی آسان ہے اور طاقت میں شہنشاہ ہے بادشاہوں والا نسخہ ہے جو پرانے وقتوں میں بادشاہ استعمال کرتے تھے وہی نسخہ میں آج آپ کو توفہ کے طور پر دے رہا ہوں اس کی اگر آپ تجارت کرنا چاہیں تو تجارت بھی ہو سکتی ہے اپنے لیے بنائیں تو آپ بنا کر فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں لمبی چوڑی ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تو آپ نے چیزیں نوٹ کر لینی ہے دو تین چیزیں ہیں اس میں زیادہ لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پنسار سٹور سے اچھے والا کشتہ فولاد کشتہ اہن بھی اس کو کہتے ہیں کشتہ فولاد کرشی کا لے لیں حمداد کا لے لیں پورا پاکستان میں کشتہ فولاد مل جاتا ہے آسانی سے مل جاتا ہے تو کشتہ فولاد لے لیں اور دوسری چیز لے لیں پھٹکڑی پھٹکڑی سفائد پھٹکڑی سفائد بھی اس کو کہتے ہیں اور زاج سفائد بھی اس کو کہتے ہیں آپ نے پھٹکڑی سفائد کے نام پر پنسار والا کو کہنا ہے تو اس نے دے دینا ہے آپ نے پھٹکڑی کو لے کر کچھی پھٹکڑی کو لے کر اس کو توے پر رکھ کر اس کا پانی خوش کر لینا ہے نیچے آگ جلائیں گے تو اس کا پانی خوش کر جائے گا جیسے ہی پانی خوش کر جائے گا تو یہ پھٹکڑی پھولی ہوئی آپ کو ملے گی بریان کی ہوئی فٹکڑی تو آپ نے یہ فٹکڑی اتار کر رکھ دینی ہے اور تیسری چیز جو لینی ہے وہ لینی ہے افیون یہ افیون تھوڑی سی مشکل سے آپ کو ملے گی ان لوگوں سے ملے گی جو لوگ کھاتے ہیں بعض لوگ افیون کا نام سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ افیون تو ایک نشہ والی چیز ہے نہیں یہ نشہ والی چیز نہیں ہے یہ عدویات میں ہزاروں عدوات میں شامل ہوتی ہے بہت سے لوگ اس کو وہ کاشت بھی کرتے ہیں اپنا کھلے طور پر تو نہیں کر سکتے خفیہ طور پر چھپے ہوئے طور پر اس کو کاشت بھی کرتے ہیں تو یہ نشہ کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے جو طبی خواست ہیں خاص طور پر مردان اطاقت کے وہ زبردست ہیں یہ افیون بھی آپ نے لے لینی ہے برابر اگر ایک گرام کشتہ فلاد لیا ہے تو ایک گرام پھٹکڑی جو آپ نے بریان کی ہوئی ہے بری کر کے پورٹر بنا کر اس کا وزن کرنا ہے اور ایک گرام یہ آپ نے افیون بھی ڈال دینی ہے اور اس کو کھرل کرنا اچھی طرح سے یہ یک جاں ہو جائے تو آپ نے پانچ سو ایم جی والے کیپسول بھار لینے ہیں اس کا بنانے کا طریقہ تو یہ ہو گیا اب یہ کھانے کا طریقہ آپ سن لیں کھانے کی طریقے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی فوائد بھی انکار دیتا ہوں فوائد یہ ہے کہ یہ آپ نے جیسے ہی گولی کھانی ہے تو کچھ ہی دیر میں یہ کیپسول کھائیں گے دودھ کے ساتھ تو کچھ ہی دیر میں بعد آپ کے جسم میں ایک حیرت بھری اور بجلی کی طرح کرنٹ پیدا کر دے گا جیسے ہی آپ کھائیں گے تھوڑی دیر کے بعد وقفے سے یہ اپنا اثر کرنا شروع کر دے گی اور جیسے ہی آپ کو ہمستری کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کو چار چاند لگا دے گی ایک تو نفس میں تناوز زبردست ہوگا سخت نفس ہوگا دوسرا لذت بے بہا ہوگی اور تیسری چیز جو ہے یہ ٹائمنٹ زبردست ہوگی ایک باری لگانے کے بعد بھی نفس نیچے نہیں آئے گا آپ کا انزال ہو جائے گا نفس پھر بھی نیچے نہیں آئے گا یہ اس کے فوائد ہیں اور نقصان اس کا کوئی نہیں ہے کوئی سیاد افکیٹ نہیں ہے نہ ہی گردو پر اثر کرتا ہے یہ طاقت کی طاقت ہے طاقت جسم پورا جسم کو طاقت بھی دے گی اور آپ کو لذت بھی دے گی گوست کو کھانا اس طرح ہے کہ آپ نے دوپہر کو روٹی چار پانچ بجے آپ نے یہ روٹی کھا لینی ہے تین بجے چار بجے اپنے روٹی کھا لینی ہے تو شام کو اپنے روٹی نہیں کھانا شام کو یہ اپنے کیپسول موں میں ڈال کر آدھا کلو گرم گرم دودھ پی لینا ہے اگر بہت زیادہ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ طاقت دینا جائے تو آپ دو کیپسول بھی کھا سکتے ہیں ساری رات ہم بستری کرنے کے لیے دو کیپسول بھی آپ کھا سکتے ہیں پانچ سمجی والے آدھا کلو دودھ کے بعد میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کریں